اسلام علیکم میرا نام ہے مدرسے اور سپریم ویڈیو سیریز کی پارٹ ایٹ میں خوش آمدید آپ کو یہ ماسٹر کلاس ہے ایمازون افیلیٹ آرٹیکلز کی اس کا مطلب آپ سیکھیں گے ایمازون افیلیٹ آرٹیکل کیسے لکھنا ہے فرم اے تو زی اور اس میں کیا کے چیزیں ہونی چاہیے کیا کے چیزیں آپ ایڈیشنلی ایڈ کر سکتے ہیں آج سنگھنڈا کپ کر کیسے کر سکتے ہیں اور یہ اس لیے سپیشل ہے کہ ون ہنڈرڈ پرسنٹ ویڈاوٹ انی � ٹول مینویل ورک آپ کو دکھاؤں گا مگر ساتھ ہی ساتھ میں اس اے آئی ٹول سے بھی تھوڑا سا بتا دوں گا کیونکہ کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے اس میں مگر کیونکہ میں ہمیشہ مینویل ورک کے پر زیادہ بھی بھروسہ رکھتا ہوں یا فیلحال ابھی ہمارا اے آئی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا کہ وہ کمپلیٹلی ریپلیس کر سکے میرا نکھی حال کبھی بھی کر پائے گا سپیشلی فیٹس اور فگرز پر ڈیفینیشن کے پر کر سکتا چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہلپنگ اورنج لائے آپ کے لیے یہ سیریز اور امید ہے کہ آپ اس سیریز کو پسند کر رہے ہیں افیلیٹ آرٹیکل رائٹنگ میں ایمازون بھی شامل ہوتا ہے اور دوسرے پرائٹ بھی شامل ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایمازون کی مگر افیلیٹ آرٹیکل رائٹنگ یہی جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ طریقہ کسی بھی افیلیٹ آرٹیکل رائٹنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی پرائٹس کو ری جیسے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی مینویل ورک ہوگا تو ہم لوگ شروع سے شروع کرتے ہیں سپیشلی کی ورڈ فائنڈنگ سے یہ بھی ایک کی ورڈ فائنڈنگ کا رینڈم طریقہ آپ یہ بھی اپنا سکتے ہیں بیسٹ بیسٹ لکھا آپ نے تو آپ کو یہ کچھ چیزیں آگئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ ادھر سے شروع کر دیں اے سے آج آپ نے کس بارے میں آرٹیکل لکھنا ہے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیک بیسٹ اینٹی وارس آپ لکھ سکتے ہیں انڈرویڈ ٹیو باکس لکھ سکتے ہیں اپل واچ بھی کر دیں بلو ٹوٹھ ائر فون کے بارے میں لکھ سکتے ہیں بریانی اندبائی کیونکہ میں دبائی میں ہوں اس لیے آپ کو دبائی کا دکھا رہا ہے سی سے شروع کر دیتے ہیں آپ اس کی سرچ کو وہ امریکہ کر دیجئے آپ کو زیادہ سانی ہو جائے گی زیادہ کی ورڈ آ جائیں گے یہاں پہ یونٹی ایرپ ایمرٹس میں اتنے زیادہ اس طرح کی ورڈ نہیں سرچ ہوتے بیسٹ کیمرہ پر فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد میں جناب دی سے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی ایس بیسٹ ایئر فون بیسٹ ایئر بڈس بیسٹ ایئر بڈس اوکے بیسٹ الیکٹرک کچھ کرتے ہیں الیکٹرک سکوٹر الیکٹرک سٹور الیکٹرک ٹوٹھ برش سو ٹوٹھ برش یا پھر سکوٹر اب آپ نے لانگ ٹنگ کی ورڈ فائنڈ کرنا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ الیکٹرک سکوٹر لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کے لانگ ٹنگ کی ورڈ دے دے گا سکوٹر فار لکھیں گے تو آپ کو اس کے لانگ ٹنگ کی ورڈ دے گا ایڈرڈز ہیوی ایڈرڈز کیڈز کمیوٹنگ ایڈرڈز ٹو ففٹی پاؤنڈ سے اوپر والے اور کالیج فار کیڈز اب آپ کو اس نے ٹین اور کی ورڈ دے رہی ہیں جو ہے بیس لیکٹرک سکوٹر فور کیڈز بیس لیکٹرک سکوٹر فور ٹاڈلرز بیس لیکٹرک سکوٹر فور چائلڈ کوئی اور ٹول یوز نہیں ہو رہا ایسا یہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گئے آپ ان تینوں کو کبر کر سکتے ہیں ایک آرٹیکل میں اور آپ ان تینوں کے تین ڈیفرنٹ آرٹیکل بھی بنا سکتے ہیں ایس پر یور لائکنگ ایس پر یور کنوینینس این ایس پر یور کیپیبیلٹی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ مینول ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سرچ کر لینا ہے سرچ اس کی ویسے مجھے سیٹنگز میں جا کرنا چینج کر دینی چاہیے کہاں سے سیٹنگ میں چینج ہوتی تھی چلو رینڈ دیتا مگر آپ کر لیجئے لازمی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کے وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سارے میں آرٹیکل اوپن کر رہا ہوں شاید آپ کو پتا نہیں چل رہا پر میں سارے آرٹیکل اوپن کر رہا ہوں چلیں بس الیکٹرک سکوٹر فور کیٹس سیوری ایرز اگو الیکٹرک سکوٹر فور کیٹس بکیم ان آورنیٹ سنسیشن اچھا اب آپ نے آؤٹلائن کیسے تیار کرنی ہے آؤٹلائن آپ نے ایسے تیار کرنی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی دیکھیں ویڈیو ریویو اس نے ویڈیو ریویو بھی کیا آپ بھی ویڈیو ریویو کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں دیکھیں اس نے وہی وہی جو ادھر لکھا اس نے وہی اس نے ویڈیو ریویو میں دیکھا بیٹس سکوٹر فور کیٹس ٹھیک ہے پروز ان گونز یہ سارے سکوٹر آگئے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ٹول کو نہیں یوز کر رہا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے آپ کو آپ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہے کہ آپ ٹول یوز کر سکے تو آپ نے کیا کرنا ہاں یہ دیکھیں اس نے اچھی چیز دیو ہے can you ride electric scooter when the battery runs out اچھا اب میں outline outline create کرنا چاہا رہا ہوں ہمارا اچھا پہلے search result سے پہلے آپ نے کیا کرنا آپ نے بیٹھنا اور آپ سکوٹر کیا کیا لکھا جا سکتا ہے ہم لکھ لیں گے what is electric scooter by the way یہ review writing کے اندر میں آپ کو بڑی اچھی important چیز بتانے والا تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا pouring ہونے والا lecture یا چھوڑ جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو gold nuggets ملیں گے جب میں review writing آپ کو کچھ tips بتاؤں گا ٹیک ہے مگر یہ ضروری ہے کیونکہ یہ master class ہے میں سارا کچھ cover کرنا چاہتا ہوں اچھا best electric scooter what is electric scooter ٹھیک ہے آپ پہلے یہ بتائیں گے ٹھیک ہے types of scooter یا پھر electric scooter دیکھیں مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ electric scooter کی types ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی ہیں تو آپ وہ لکھیں گے اگر نہیں ہو سکتی تو آپ اس کا generic version ہے scooter اس کی type لکھ دیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے بارے میں سرچ کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ safety کے بارے میں ضرور لکھیں گے safety requirements ٹھیک ہے مطلب دیکھیں آپ بنا رہے ہیں overall amazon article کا structure right تو کیسے آپ structure بنا رہے ہیں اچھا best electric scooter for kids best age for riding electric scooter ٹھیک ہے یہ سارے heading میں بنا رہا ہوں جو آپ نے جس کے نیچے لکھنا ہے میں کس طرح بنا رہا ہمیں خود سوچ کے آپ یہ سوچیں گے electric scooter سے متعلق آپ کیا کیا سوالوں کے آنسز کر سکتے ہیں آم اچھا ٹھیک ہے اب best آگے best products ادھر آپ نے best products لکھ دیا اور پھر افکورس آپ نے buying guide buying guide تو آپ ہر ایک میں لکھتے ہیں buying guide buying guide میں آپ دیکھتے ہیں quality height tire structure اچھا اب آپ یہ دیکھیں آپ کی سوچ ختم ہو گئی یہاں پر اب آپ اب آپ مدد لیں گے مجھے fastest teens pre teens how do electric scooter work ٹھیک ہے are electric scooter good for environment دیکھیں یہ ایک سوال ہے یہ اچھا سوال ہے آپ جا کر اس کو safety requirements کے نیچے copy کر دیں گے یہاں پر paste without formatting ٹھیک ہے یہ ایک اچھا سوال تھا اب اس کو وہ change کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس نے scooters کے بارے میں لکھ بھی ہے آپ نیچے آ جائیں اچھے article what to look for یہ buying guide what will you use the scooter for for you can talk to looking at the elect for what reasons the electric scooter can be used right آپ نے یہ لیکھ دیا ادھر سے دیا can it be used for rain and snow can you use it for rain and snow صحیح اچھا maximum load کے پسٹی آپ نے لکھ دی اب میں مطلب لکھ نہیں رہا میں copy paste کر رہا ہوں آپ نے لکھا maximum load کے پسٹی کتنی ہوگی is it easy to store آپ نے لکھا یہ انسانہ کچھ ٹھیک ہے یہ آپ نے سوالوں کے جواب کچھ سوال ہیں یہ انہوں نے اچھا یہ یہ frequently asked question ہے مگر میں نے کچھ سوال اسی میں سے بنا لیے جو مجھے اچھے لگے تھا can electric scooter be used in the bike lane بڑھا امپورٹنٹ سوال ہے یہ جواب دینا چاہیے آپ authority build کر رہے ہیں آپ آپ یہ ساری چیزیں cover کر کے authority build کرنا ہے can it go uphill اس کو change کریں خود لکھیں اچھا سوال ہے اب آپ کے پاس outline تو بہت زیادہ ہوگا ہے how do electric scooters charge ٹھیک ہے اب آپ کے پاس outline تو بہت زیادہ ہوگئی ہے depend کہتا کہ آپ لکھتے کتنا ہے can you ride the electric scooter when the battery runs out یہ یہ پہلے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا پچھ کرتی ہے اب اگلے article پہ گیا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو جو ایک heading بن سکے آپ نے دیکھا کہ جی اس کی جو buying guide ہے وہ کمال ہے motor کے بارے میں chain batteries frame breaks performance range یہ ساری چیزیں آپ نے mention کرنی ہے ٹھیک ہے what is the razor active super weight limit razor active scooter کو اس نے preference رس دی ہے تو آپ ہی دے سکتے ہیں یہ top product ہو گیا ان کی cost uh how much an electric scooter cost for ہم اس میں word add کرنے گا ہم کہیں گے how much an average because آپ پوچھا ہے نا کہ average کیا ہوتی ہے نارمل یہ لوگ سوال کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے how to make an electric scooter faster آپ یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے ان سب کے سوال copy کر لی ہیں اور آپ نے outline بنا لیا بڑی کمال قسم کے okay is an electric scooter suitable for five year old kid یہ آپ جواب دیتے ہیں اب آپ چوز کر لینا آپ آور میں نا ہونا کہ ابھی اتنا کچھ کیسے میں لکھوں گا آپ آپ چوز کر لیں جواب چیزیں لکھ سکتے ہیں مطبع آپ نے اس طرح manually نچوڑ نکال لیا ٹھیک ہے یہ آپ heading دیکھ لیں rl to save یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ نچوڑ نکال دیا ایسی کرتے ہیں آپ نے سارے یہ سارے دیکھ لی ہیں سارے articles دیکھ لی ہیں آپ نے ان کے وہ نکال لیا اب آپ introduction کیا سا لکھیں گے introduction آپ لکھیں گے consolidate کریں گے several while reserve electric scooter still the major player ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اب آپ ساروں کا ایک دفعہ ہلکا ہلکا انٹرو پار لیں گے with kids spending more time on screens today یہ مجھے اچھا لگا ٹھیک ہے پھر today kids electric scooter driven by batteries and motors do not require push ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے میں نے are your are your kids wanting electric scooter this year اب آپ intro کیسے لکھیں گے آپ intro لکھیں گے کہ مجھے سے ایک بندے کا اچھا لگا کہ یہاں سے لکھنا ہے نا یہ یہ ہماری heading ہے یہ ہماری heading ہے یہ ہماری heading ہے ہم بھائی select ہو جا ٹھیک ہے normal text کی جواب ہے اس کو آپ نے سمجھ لے کے heading to کر دی heading 1 ہونے چاہیے نہیں اچھا اب آپ نے intro کیسے لکھتے ہیں آپ نے لکھنا ہے کہ now a days ٹھیک ہے بچے kids spend more time on screens یہ آپ نے ایک paragraph لکھتی ہے کہ ان کو باہر کس چیز کی ضرور ہوتا ہے پھر دوسرا paragraph کیا ہے جی کہ also this is becoming kids kids favorite ٹھیک ہے اب آپ نے یہ لکھ دیا تو یہ دوسرا paragraph ہو گیا پھر وہ ایک اور ہمیں پسند آیا تھا کہ kids scooter became an overnight sensation آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں پھر آپ نے سوالوں کے جو آپ دے یہ what is electric scooter یہ سارا کچھ اب آگے ہم review کی طرف ٹھیک ہے ریویوز لائے جی ریویوز لکھنا کیسے ٹھیک ہے آپ یہ بات یہ مطلب یہ main part essence اس master class کا main یہ ہے کہ آپ نے review اگر یہ لکھا کہ this is a great company great uh electric scooter اس کا it has adjustable handlebar number of wheels it has two wheel sizes 12 inches تو آپ basically review نہیں لکھ رہے آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ product description لکھ رہے ہیں about this item please note this is an electric uh this is not an electric scooter uh electric scooter نہیں uh either the choose کر لیتے ہیں uh 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 razor sorry razor uh so یہ آپ نے اس کے innovative power core technology features 85 watt آپ نے یہ لکھا اگر لکھا this this scooter comes with innovative power core technology features 85 watt no more products use product description لکھا review نہیں لکھا اگر review کیسا اللہ آپ یاد رکھیں کہ customer journey پر لے کر یہ بڑی یہ مطلب یہ میں وہ giveaway کر رہا ہوں آپ کو رزق uh اللہ اللہ ک نہارے کا لکھا وای اس لئے مجھے رزقی کبھی برشانی نہیں ہوتی اور جس نے لینا اس نے لی لینا آپ چاہے چھپا لو یا بتا دو جس کے نصیب میں ریسکا اس کو مل جانا یہ سیکرٹ مطلب سیکرٹ تو نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری ریسرچ کے مطابق یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگی یا میں نے سیکھی کہ بیس پروڈرٹس کی طرح لکھیں ہیں یہ بیس پروڈرٹس لکھیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے ریزر کے بارے میں لکھنا شروع کیا آپ کیا لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے کسٹمر جرنی ٹھیک ہے کسٹمر جرنی ہیڈنگ نہیں ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کسٹمر جرنی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ میری آرڈرنگ اور ڈیلیوری کیسی تھی اب آپ کی تو آرڈرنگ اور ڈیلیوری تھی نہیں اور یہ آپ نے کیوں بتانا ہے کیونکہ ریویوز ہوتے ہیں ریویو کا مطلب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اس پروڈرٹ کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب میں نے پروڈرٹ کو آرڈر کیا تو مجھے یہ پروڈرٹ کیسی لگی اس کا مطلب ہے کہ it's an expression and impression and perception of you about the product not the product description تو آپ کیسے لکھیں گے آپ واپس یہاں پر جائیں گے اور جانے کے بعد آپ اس کے ریویوز کو اپن کریں گے ریویوز کو اپن کرنے کے بعد آپ فائی سٹار پر چلے جائیں گے کیونکہ ultimately تو آپ نے بیچ نہیں ہے نا اصل میں تو آپ نے بیچ نہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا لکھیں گے آپ ایسی سٹارٹ کریں گے bought it for my 10 year old daughter ٹھیک ہے I bought the glad I bought the one that lasted 80 minutes okay یہ آپ کو بتا لگیا کہ 80 minutes last کرتا ہے ایک 40 minutes last کرتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا delivery experience یہاں سے کہاں سے مل سکتا ہے after doing a lot of research I found chose this one I bought three of them they came by FedEx یہ سیکھ لیں میرے بھائیوں بہنوں یہ سیکھ لیں آپ کے کام آئے گی چیز they came by FedEx in a huge box اب آپ کیا لکھیں آپ لکھیں گے so when I ordered it for my 10 year old naughty son I was not sure if I did the right decision سمجھ گے اچھا right decision ٹھیک ہے but when it arrived it was a pleasant experience of receiving it through FedEx in a great big box سمجھ رہے بات اب آپ لے کر جا رہے ہیں customer کو reviewer reader کو ایک جرنی کے پر اچھا they all work we don't use them مطلب سارے کام رہے تھے make sure you follow the instructions especially regarding the first charge بتا نہیں کیا ہوا تھا اچھا تو آپ نے کیا کہا آپ آپ نے یہ کہا کہ make sure you follow all the instructions regarding the first charge charge overnight before using it so آپ کیا لکھو گے so before i used it i know that any battery operated thing should be charged overnight اب مطلب میں یہ سارا تو لکھوں گا تو آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ یہ ویڈیوز کر سکتے ہو یہ جو ٹول کرتے ہیں اگر غلط ہو گیا تو آپ نے حسنہ نہیں before i started using it i charged it overnight the reason for doing that is for any battery operated stuff you need to charge them to make sure they are fully charged خیر آپ کو مطلب charge them تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ them اس کو کر خیر یہ بھی آپ طریقہ ازمار سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش پرنانسی ایشن ٹھیک تو خیر thank you google for doing this اچھا یہ آپ نے لگ دیا پھر آپ نے ایسے ہی کسٹمر جرنی میں کیا آتا ہے سب سے پہلے آگی delivery ordering پھر آگیا use یہ آپ کر سکتے ایس of use آپ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی محنت کار رہے ہیں اگر آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ویسے لکھ نت پر آپ پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ جیسے ہمارے سے لکھ سکتا ہیں اچھا آپ نے آگے دیکھا ادھر پلس جیز اگر ٹریننگ آرٹیکل لکھے ہوں گے تو آپ کو 90% پروڈٹ ریویوز میں سے آپ کو یہ کسٹمر جنی میل جاتی ہے کہ یہ ریسی کیسے ہوا بوس ٹوٹا ہوا تھا بوس نہیں ٹوٹا ہوا تھا میرا پہلا امپریشن کیا تھا ٹھیک آپ نے جب وہ کر دیا آم بیٹری لائف is amazing ریویوز کریں جب آپ یہ چیزیں لکھ رہے ہوں گے کسٹمر ریویوز میں تو بندہ جو ریویور ہے یا گوگل ہے جب وہ سن رہا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ واقعی آ رہی اس بندے نے ریویو کیا پھر سن سن پروسپیکٹ پروسپیرینس پریفرنس پر پھر آپ لکھیں گے آئی ایسی بیٹی آسان اسیمبلی اس کی جو ہے وہ آسان تھی ویچارز بیٹری بلا 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 تو یہاں آپ نے ساری کسٹمر جنلی لکھتی کسٹمر جنل لکھنے کے بعد آپ نے پروز ان کونز بھی مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں زیادہ تر لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ان کو پتا پروز ان کونز کیسے لکھنے ہیں ون سٹار پہ جا کے کونز دیکھ لیں اور فائف سٹار پہ جا کے پروز دیکھ لیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سکھاؤں کہ پروڈٹ ریویو کیسے لکھنا ہے ریویو ریویو کے ورڈ کے پر فوکس کریں کہ ریویو کیسے لکھنا ہے it's not a sales ad it's not a product description it's a review آپ اپنا experience بتا رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ manuel کام پسند آگیا ہوگا اب میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو یہ paper type کا بتایا تھا paper type کا جو ہے وہ اب تھوڑا سمیں overview دے دوں کہ یہ آپ ادھر کیسے لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ different tool product review generator ہے اور amazon کا وہ ہے product bullet point وغیرہ یا headline ہے تو مختلف ہیں آپ اپنی پسند کا use کل ہیں مجھے ہمیشہ same result نہیں ملتا مجھے different result ملتا تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ paper type پہ گئے آپ نے electric scooter لکھا آپ نے لکھا کہ یہ کیا ہے scooter جو ہے نا آپ ادھر گئے electric scooter پہ click کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی description کیا ہے آپ نے اس کی description normally آپ نے description جو ہے اس کی copy کر لی نا یہ description اب آپ اپس آئے ادھر ادھر آپ نے description لکھی electric scooter یہ اچھا اس میں ایک دو اور چیزیں آپ ایڈ کر لیں کیا ایڈ کریں گے آپ 80 minutes of continuous use کیا آپ کو پسند آیا آپ کو پسند آیا quality آپ کو پسند آئی speed آپ کو پسند آئی ease of use for example آپ نے اس کو بولا create content ٹھیک ہے تو جب آپ نے create content بولا تو وہ آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے دیکھے گا کہ بھئی مجھے لکھنا آتا ہے اس بارے میں اور وہ آپ کو لکھ کر دے دے گا اس میں آپ جتنے یہ جو points ہیں یہ دیں گے وہ اتنا آپ کو فائدہ ہے مطلب کبھی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والے جو point ہیں ان کو بھی اگر لکھ دینا metal frame front breaking 22 pound weight تو وہ آپ کو بیتر جو ہے وہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے i loved the speed and quality of the material یہ دکھے کہ یہ آپ کو ریویو لکھ کے بتا رہا ہے review it means کہ وہ آپ کو خود یوز بتا رہا ہے میٹیز is convenience but mostly it was the price ٹھیک ہے it was so much less than the other option the scooter was well worth it i was able to use it in my regular commute to work i loved the speed the quality of the material اگر آپ اس میں لکھیں گے for kit just yes for kit لکھ دیا that's for my son's birthday it was his most wanted gift he is 10 years old and scooter is so easy to use uh he was able to use it with ease it is favorite thing to do the scooters so آپ سمجھ گئے یہ آپ اس کو more more output کر کے اور more output لے سکتے ہیں آپ اس طرح review generate کر سکتے ہیں ایک یہ طریقہ ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ کہ اس میں product یہ تو ہے نا product review generator جو review generate کرتا ہے ایک اس میں अमुदून का directly product आप यह है product bullet point यहां पर भी आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छे points यह product description भी लिखेंगे तो आपको अच्छे point देता है ठीक है यहां पर भी आप कर सकता है मैं सेम यहां पर करता آئی اوالا ٹھیک ہے میٹل اللہ اور کیا ہے فاسٹ ریلائیبل چلو اتنے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت اس کا جنریٹ کر کے دے دے گا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ تھوڑی سی اس کی سیلس پیچ ہے وہ اس کا ریو ہے مگر آپ یہ سیلس پیچ بھی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ شروع کے انٹروڈکشن میں کر سکتے ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں مگر شروع میں نہ لکھیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ویسے ہی پسند آئی ہوگی جیسے آپ کو دوسری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور آپ ابھی تک گئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمال کے آدمی ہیں اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ٹیم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں hi.helpingorange.com slash team یا مطلب آپ کہلیں انٹرنشپ کہلیں کہ مطلب بہت زیادہ پیسے تو نہیں میں دوں گا مطلب مگر یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ کام کروا ہوں گا اور دو دین مہینے آپ میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور آپ اس لنک پر جائیں میں یہ لنک یوٹیوب چینل پر دے دیتا ہوں آپ اپنا نام لکھیں ایمیل لکھیں اپنا بریف انٹرٹکشن دیں اور پھر جو ہے وہ ایک تین سو ورڈ کی کوئی چیز لکھنی پڑے گی آپ کو یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انگلیس کیسی ہے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے مطلب میرا ٹارگیٹ بندہ کون ہے میرا ٹارگیٹ بندہ وہ ہے جس نے کوئی نہ کوئی کورس کیا جس کی ایسی او اچھی ہے مگر وہ جو پہلا سٹپ ہے ارننگ میں وہ نہیں لے پایا کیونکہ کوئی کسی بھی وجہ سے ہر چیز مطلب وہ یہ سوتھ رہا ہے کہ یار مجھے آتا ہر کچھ ہے مگر کیوں میں پہلی ارننگ نہیں کر پا رہا تو میں اس کے ساتھ کوئی پانچ ساتھ مہینے کام کر کے مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ چی مہینے کے بعد ویسے بھی کام نہیں کرے گا یا کرے گی کہ بھئی اب مجھے جانے دو مجھے اپنا کام کرنے دو تو اس لیے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کوئی بہت لانگ کم چلے گا مگر یہ ہے کہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھے طریقے سے ڈھگڑ کے کام کریں گے اور پھر انشاءاللہ ایک اچھا ہیرا سا بن کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رہے میں اس لیے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو آلڑی کمار رہے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا مگر وہ لوگ جو کم کمار رہے ہیں یا نہیں کمار رہے ہیں مگر اس کے اندر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جاب نہ کرتے ہیں فل ٹائم جاب والے almost useless ہیں کیونکہ میں بھی جاب کرتا ہوں تو میں جتنا کٹائم دے پاتا ہوں مجھے پتا ہے تو اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے باقی ہرپنگ اورنج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں